اب آپ کو بتائیں کہ عالمی مالیاتی فونڈ حالیہ ایمینیسٹی سکیم پر حکومتی وضاحت سے مطمئن نہ ہو سکا ساتھ ہی آئی ایم ایف نے وزیراعظم کی جانب سے بجلی اور پیٹرولی مسنوات کے قیمتوں کی فائننسنگ پر شکوک اور شبہات کا اظہار کیا ہے نئی ایمینیسٹی سکیم پر حکومت آئی ایم ایف حکام کو قائل نہ کر سکی جس کے بعد خدشہ ہے کہ معیشت کا ساتمہ جائزہ جلد کسی حکمی نتیجے پر نہ پہنس سکے گا ذرائق کے مطابق مزیر خزانہ شوقت ترین کے ساتھ باتچیت کے حکمی مراحل میں آئی ایم ایف سٹاف مشن نے حکومت کے ریلیف اقدمات کے اثرات اور مالیاتی زمانتوں پر مزید سوالات اٹھائے آئی ایم ایف مشن سنتی شعبے میں کے اثرات اور مالیاتی زمانتوں پر مزید سوالات اٹھائے آئی ایم ایف مشن سنتی شعبے میں کالا دھن سفید کرنے کی سکیم کے حد میں دیے گئے دلائل سے غیر مطمئن نظر آیا فنڈ نے تیسری ٹیکس استشنہ سکیم پر تنقید کی ترائق کے مطابق آئی ایم ایف ٹیم وزیر آزم کے خلاف تحریک عظم اعتماد مکمل ہونے تک آئندہ ہفتے سے قبل جائزہ مکمل کرنے سے کترا رہی ہے